تو اس اپلیکیشن کی مدد سے آپ جان سکتے ہیں کسی بھی وائی فائی کا پاسورڈ کے وائی فائی کا پاسورڈ کیا تھا تو دوستو آج کس ویڈیو میں بات کریں گے پانچ ایسی اپلیکیشن کے بارے میں جو کہ بڑی گھاتک اپلیکیشن ہے بڑی تگڑی والی اپلیکیشن ہے لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں اگر آپ میرے اس پلانٹ پر نیو ہو یوٹیوب کی دنیا پہ پھرتے پھراتے میرے اس پلانٹ پر آ گئے ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کرو اور بیل کے آئیکن کو لازمی دباؤ اور میری آرمی کو اسی کے ساتھ کر لو جوائن کیونکہ میں اس چینل پر ہیکنگ اپلیکیشن، ٹپس این ٹریکس اور بیسٹ اینڈ رائیڈ اپلیکیشن کا ریویو لاتا رہتا ہوں تو آپ کو وہ سب کچھ اس پلانٹ پر ملنے والا ہے جو آپ کے موبائل کی ہے ضرورت تو یہ میں جتنی بھی اپلیکیشن یوز کرنے والا ہوں ان ساری اپلیکیشن کا آپ کو لنک مل جائے گا ڈسکریپشن سے آپ وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور اس ویڈیو میں لائک ٹارگیٹ ہے بارہ سو آپ نے بارہ سو لائک پورے کرنے آیا یا بارہ سو لائک پورے کرنے آیا تو ویڈاؤٹ ویسٹنگ آف ٹائم شروع کرتے ہیں تو لسٹ میں جو سب سے پہلے نمبر کی اپلیکیشن ہے اس اپلیکیشن کا نیم ہے دوستو یہ اپلیکیشن بسیکلی طور پر کیبورڈ کے لیے آپ کے کیبورڈ کی ایک سیکسی لک دینے کے لیے آپ کے کیبورڈ کو بڑا کمال کا بنا دے گی تو سب سے پہلے آپ نے اس اپلیکیشن کو اوپن کر لینا ہے اوپن کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اوپن کرنے کے بعد یہ آپ کو آئیکن نظر آرہ ہے پلیس کا آپ نے اس پہ کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد آپ نے ادھر سے کوئی بھی پکچر چوز کر لینا ہے کوئی بھی پکچر جو آپ کو بھی پسند ہے یہ میں پکچر چوز کر لیتا ہوں پکچر چوز کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کے بعد نیکس پہ کلک کر دینا ہے نیکس پہ کلک کرنے کے بعد ادھر کوئی بھی ایفیکٹ آپ نے چوز کر لینا ہے جو آپ کو پسند ہے فار ایک زیمپل یہ ایفیکٹ مجھے پسند ہے بال والا تو یہ ایفیکٹ مجھے اچھا مزے کا لگ رہا ہے یہ ایفیکٹ آپ نے چوز کر لینا ہے اس کے بعد اگر آپ فونٹ اچھا چوز کرنا چاہتے ہیں تو وہ font بھی آپ کوئی بھی use کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے یہ save کے بٹن پر کلک کر دینا ہے save کے بٹن پر کلک کرنے کے بعد آپ نے setting میں چلے جانا ہے setting میں آ جانے کے بعد اس کو setting کو open کرنا ہے open کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے additional setting میں آنا ہے additional setting میں آنے کے بعد آپ نے keyboard add input method پر کلک کرنا ہے اس کے بعد by default آپ کے mobile کا یہاں keyboard set ہوا ہوگا آپ نے face moji keyboard کو select کرنا ہے تو آپ کا یہ keyboard mobile پر set ہو جائے گا میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں کافی مزے کا کافی sexy یہ نظر آ رہا ہے keyboard تو اس طرح آپ اس کو اپنے mobile میں set کر سکتے ہیں تو چلتے ہیں اپنے second number کی application کی طرف اس application کا name ہے lumio camera اس application کا میں benefit پر بات کرتا ہوں وہ لوگ جن کے پاس DSLR نہیں ہے لیکن وہ DSLR کا مزہ لینا چاہتے ہیں DSLR کے function کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اس application یہ جو application ہے آپ کو وہ سارا مزہ دے گی just simply آپ نے اس application کو اپنے mobile میں install کرنا ہے install کرنے کے بعد آپ نے جو simply اس کو open کر لینا ہے open کرنے کے بعد یہ دیکھ سکتے ہیں جتنے بھی functions ہوں گے جتنے بھی functions ہیں icons وغیرہ ہیں پورے پورے DSLR کے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں بڑے یار کمال کی application ہے مجھے سب سے زیادہ یہ application پسند آئی تو آپ اس کو بھی use کر سکتے ہیں تو چلتے ہیں اپنے third number کی application کی طرف اس application کا name ہے all in one app اس application کا basically benefit کیا ہے اس application کا basically benefit یہ ہے کہ آپ کوئی بھی for example آپ نے بہت سے social media install کیے ہیں whatsapp, viber, line, skype, facebook, instagram, snapchat تو آپ different قسم کے دیکھ تو نہیں سکتے ممبائل میں بار بار اگر آپ کے پاس بہت زیادہ application ہے تو آپ کے لیے بہت difficult ہوگا اس application کو open کرنا بار بار دیکھنا کیونکہ وہ بہت زیادہ لیدہ لیدہ فارم میں پڑے ہوئے ہوتا ہے اس application سے مدد سے آپ ساری application کو ایک ہی platform پر دیکھ پائیں گے اس کو آپ نے open کرنا ہے open کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں آپ کے سامنے جتنی بھی application ہے آپ کے سامنے open ہو جائیں گی تو جو بھی application میں آپ جانا چاہتے ہیں simply آپ نے ادھر سے click کرنا ہے آپ اس application میں easily چلے جائیں گے تو یار یہ application totally صرف 2MB کی application ہے اور کافی مزے کی application ہے تو چلتے ہیں اپنے چوتھے نمبر کی application کی طرف اس application کا name ہے designer tool اس application کے benefit پر بات کر لیتا ہوں designer tool یہ application basically آپ کے موبائل میں wallpaper back wallpaper set کر دیتی ہے جیسے کہ آپ نے gb whatsapp میں دیکھا ہوگا کہ آپ کی whatsapp back wall paper set ہوا ہوتا ہے لیکن ہم gb whatsapp use نہیں کرتے تو اس application کی مدد سے ہم وہ مزہ لے سکتے ہیں simply آپ نے اس کو install کرنا ہے اپنے موبائل میں install کرنے کے بعد آپ نے اس کو open کرنا ہے open کرنے کے بعد آپ نے scroll down کرنا ہے آپ کو یہ نظر آ رہا ہے اس icon پر آپ نے click کر دینا ہے اس icon پر click کرنے کے بعد جو بھی آپ کو picture پسند آتی ہے جو بھی آپ کو picture اچھی لگتی ہے آپ نے اس پر click کر دینا ہے میں for example یہ picture select کر لیتا ہوں یہ میں اپنے back wall paper پر دکھانا چاہتا ہوں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کے بعد یہ آپ کو option نظر آ رہا ہے اس پر آپ نے click کر دینا ہے اگر mock up overlay off ہے تو آپ نے on کر دینا ہے on کرنے کے بعد آپ یہ دیکھ سکتے ہیں میرے back wall paper یہ set ہو گیا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے capacity در سے increase بھی کر سکتے ہیں اور low بھی کر سکتے ہیں میں آپ کو recommend کروں گا آپ اپنی capacity کم ہی رکھے تاکہ آپ کو سب کچھ نظر آئے تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں whatsapp پہ جا کے کہ کیسی یہ نظر آ رہی ہے تو دیکھیں دوستو یہ کافی مزے کی look نظر آ رہی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ میرے whatsapp پہ کافی مزے کی یہ look نظر آ رہی ہے تو جس طرح جی بھی whatsapp پہ آپ کو back wall paper نظر آتا ہے اسی طرح یہ آپ کو نظر آئے گی تو چلتے ہیں اپنے last application کی طرف اس application کا name ہے root browser اس application کی مدد سے آپ کیا کر سکتے ہیں اس application کی مدد سے آپ basically طور پہ connected wifi کا password جان سکتے ہیں کہ کیا password تھا تو اس کے لیے آپ کو اپنے mobile کو root کرنا لازمی ہے ورنہ یہ بغیر root کے کوئی بھی application work نہیں کرے گی root browser والی تو باقی چار application کے لیے کسی root کی ضرورت نہیں آپ easily استعمال کر سکتے ہیں لیکن جو یہ application ہے اس application کے لیے آپ کا mobile rooted ہونا لازمی ہے تب ہی وہ connected wifi کا password آپ کو دکھائے گے جتنے بھی youtube پہ ویڈیوز ہیں کہ without root آپ connected wifi کا password دیکھ سکتے ہیں تو ساری میں کہوں گا وہ بیکار ویڈیوز ہیں آپ اپنا time waste مت کریں ان کو دیکھ کے تو جیسی آپ کو اس application کو اپنے mobile میں install کر لینا ہے install کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کے بعد آپ کو ایک folder نظر آئے گا data miscellaneous wifi اس folder پہ آپ نے click کر دینا ہے click کرنے کے بعد آپ کو وہاں ایک file نظر آئے گی wpa supplicant configure تو اس file میں آپ جیسے ہی open کریں گے تو آپ کو ادھر wifi کا connected wifi کا password مل جائے گا تو دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو like کرو channel کو subscribe کرو اور bell کے icon کو لازمی دباؤ اور دوستو مجھے comment box میں comment کر کے بتاؤ کہ آپ کو سب سے اچھی application ان میں سے کونسی لگی تاکہ میں next بھی اس کے related ویڈیو بناوں تو میں ملتا ہوں next ویڈیو میں تب تک کے لیے bye bye